میرا قویسٹن ہے کہ ہماری ہمانیٹیز کلاس کے اندر ہم دسکشن کر رہے تھے کہ جو فرانس کے اندر جو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر روئی تھی تو اس انسیڈنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پکچر تو نہیں نائی تھی انہوں نے انہوں نے اس میں ایک کارٹون سا بنا رہی کوش کی تھی اس طرح کے کوئی بھی کیری کیچر کسی کے انسان کے بارے میں بتانا یا کسی بارے میں اس طرح بتانا جس سے اس کا اول تو اسلام بیسی کہتا ہے کہ اس طرح کیسی سکیچ نہ بناو کسی کے بھی تم لوگ جو بنا دیتے ہیں نا اپنے سکیچ بھی وہ بھی غلط ہے تصویر لینا برکل اور چیز ہے کیمرہ جائے وہ ہر قسم کے امپریشن اور فیچرز اور فگرز کیپچر کر لیتا ہے لیکن تصویر سکیچ میں اثرہ نہیں ہو سکتا اس لئے کسی کے بھی انسان کا نہیں بنانے چاہیے ہیں اور پھر جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہو تو دیکھا ہی نہیں ایک امیجینیشن کے اوپر کر کے کسی تصویر سکیچ بنانا چاہیے نیک نیتی سے بنایا ہو وہ بھی غلط ہے اور یہاں تو ان کی نیت نیک بھی نہیں تھی ان کی نیتی مزاک اڑایا جائے استعداہ کیا جائے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کو گرایا جائے تو وہ انہوں نے غلط کیا اسی لئے جو ان کے جو پائنئر تھے نا چارلی حبدالو نیوز کے اونر اور شروع کرنے والے ایڈیٹوریل بورڈ ڈیریکٹرز ان میں سے ایک جو ریٹائر ہو گیا اس نے کہا تھا کہ انہوں نے ہماری جب ہم نے شروع کیا تھا اس ہماری پولیسی یہ نہیں تھی انہوں نے غلط کیا کہ اس طرح کا کیری کیچر بنایا اور اس کا یہ رییکشن ہونا تھا اور وہ ہوا اور ہمارے ایڈیٹر جو ہے اخبار کا یا میگزین کا اس ایڈیٹر نے خود اپنے آدمیوں کو مروائیا یہ اس کا اتاثر تھا لیکن جو رییکشن ہوا کہ آیا یہ جائز ہے مارنا یا نہیں وہ بھی غلط ہے جو مسلمانوں نے نام لہاتھ مسلمانوں نے جو اپنا رییکشن دکھایا اور ایک معاملہ جو ختم ہو چکا ہوا تھا دو تین سال پہلے ہو چکا تھا اس کو جا کے نئے سرے سے فلیئر اپ کر دیا اس کو اٹھا دیا تو اس کو وہ بھی غلط کیا کہ جا کے آدمیوں کو مار دیا بیٹھے ہوئے رام سے لوگوں کو یہ بھی ظلم ہے جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ ہو سکتا تھا کرنا چاہیے تھا اور اسلام کی خصورت تصویر بتانی چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام بتانا چاہیے کس طرح واقعہ آپ کی صحیرت تھی آپ نے جنگ کی حالت میں بھی کتنا شفقت پیار محبت کا نمونہ دکھایا آپ اپنی نارمل جو ڈیلی لائف تھی اس میں آپ نے کتنا پیار محبت اور شفقت کا نمونہ دکھایا بچوں سے کیا تھا بیویوں سے کیا تھا دوستوں سے کیا تھا اور لوگوں سے کیا تھا جو بھی تعلق جن سے آپ اس میں رابطہ ہوتا تھا تو یہ چیزیں جسنا ہم جماعت امدیہ والے بتاتے ہیں اس لئے میں نے اس وقت بھی جو انہوں نے کیا تھا خود پہ دیا تھا اسے بتایا تھا صیرت یہ اصل ریکشن ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط کیا جو انہوں نے کیا یہ بھی غلط کیا اور دنیا کا منبر بات کیا اس لئے کہ ان کے پاس مسلمانوں نے ان کے پاس تو کوئی گائیٹ نہیں ہے جو ان کو صحیح طرح رستے پر چلا سکے اس لئے یہ حرکتیں کرتے ہیں اور یہ لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں جان کے بڑھکاتے ہیں انسائٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں دیکھو مسلمان خراب ہیں یہی سوال ہے تمہارا جواب ہو گیا سلام اللہ